بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی آج میں آپ سے شیئر کرنے جاری ہوں رجب کے کونڈوں کی ایک ایسی ریسپی جو بہت ہی آسان ہے اور دو طریقوں سے بتاؤں گی آپ کو پرفیک میجرمنٹ کے ساتھ بہت سے لوگوں کی کونڈوں کی ٹکیاں ٹوٹ جاتی ہیں اس کے علاوہ شگر کمیاں زیادہ ہو جاتی ہے سوجی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس میں سارا جو کام ہوتا ہے وہ میجرمنٹ کا ہوتا ہے تو میں آپ کو پرفیک میجرمنٹ کے ساتھ بتاؤں گی اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں اس آسان سی ریسپی کو اگر آپ کے پاس میجرمنٹ کپ نہیں ہے تو پھر آپ ریگولر کپ بھی لے سکتے ہیں لیکن پھر ہر چیز آپ کو اسی ناپ سے لینی پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہاں لیا ہے چار کپ میدہ جسے پہلے سے میں نے اچھی طرح سے چھان لیا تھا چار کپ میدہ آدھا کلو میدہ کے برابر ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ بال میں لے لیا ہے میدہ اور اس میں جائے گی دو کپ چینی اور جسے میں نے پہلے سے گلینڈر کر کے رکھ لیا تھا تو آپ کو بھی یہی کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں تیل ایٹ کر دیں گے ون فورت کپ چھے ٹیبل سپون اس کی میں ڈیٹیل ڈسکرپشن باکس میں منشن کر دوں گی تو آپ دیکھ لیچے گا اور اس کے بعد میں نے اس میں ناریل ایٹ کر دیا ہے ون ٹیسپون اس میں ایڈی پورٹر کر دیں گے اچھی طرح سے ان ڈرائے انگریڈنس کو میس کریں گے مکس آپ اچھی طرح سے کرنی ہے میں نے ابھی سوڈی ایڈ نی کیے اب ایک کپ سے ٹیبل سپون کام اس میں گھی ایڈ کر دیں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے میکس کر دیں گے اس کے بعد میں نے اس میں ایک کپ سوڈی ایڈ کی ہے اور ایک کپ دودھ لیا ہے جب کہ climate پر اور اسے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ڈالتے رہیں گے اور آٹا گونتے رہیں گے یہ آٹا بہت کم دودھ لے گا کیونکہ اس میں ہم نے گھی ایٹ کر دیا ہے تو گھی میں ہی آٹا گون جائے گا بس آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دودھ کو ایک ساتھ نہیں ڈال دینا ہے آٹے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اسے بس آپس میں بائنڈ کرتے رہیں گے سب چیزوں کو اس طرح آٹا گونتے ہیں اسی طرح دو ہماری سخت ہونی چاہیے نرم نہیں ہونی چاہیے دیکھیں یہ آٹا میں نے گون لیا اچھی طرح سے اور اتنا دودھ بچا ہے بس اب اسے ہم کور کر کے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے اور دس منٹ ہو گئے تھے اور بس اب ہم اسے کاؤنٹر پر نکال لیں گے تو کاؤنٹر پر بیلنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ساتھ ہم بہت ساری ٹکیاں بنا لیتے ہیں ان کی کٹنگ کر لیتے ہیں دوا میں نے بادام اور پستے لیتے ہیں جنہیں باریک کٹنگ کر لیا ہے اور ایک کٹر لیا ہے کر رہے نے آپ کہیں آپ کو گلاس یا کپ ہے تو کٹنگ کرنے کیلئے تو میں اسے توہer نิٹ کر رہی ہوں اور پھر اسے تین ہیس وآلیٹ علیہگ ہوں دو آپ کی سخت ہونی چاہیے اور سوف بھی ہونی چاہیے تو یہاں پر میں اسے ساکتے سنا دسوں میں dealer کونتے کے لیا ہے اور ہم انسین statute غیابت کر دیا ہے میں یہاں بنا رہی ہوںadoم پستے والے گوندے آپ چاہیں تو سادے بھی بنا سکتے ہیں اور جو روٹی میں بیل رہی ہوں وہ نہ زیادہ موٹی ہونی چاہیے نہ زیادہ پتلی ہونی چاہیے میں نے یہاں بڑی سی روٹی بیل لی ہے اور پھر اس پہ میں نے بادام پستے تھوڑ سے پھیلا دی ہیں اس کے بعد روٹی کو فول کر کے دوبارہ سے بیلیں گے اور پھر کٹر سے اس کی کٹنگ کر لیں گے اگر ہم زیادہ پتلی بیل دیتے ہیں اس روٹی کو اور پھر کٹنگ کرتے ہیں تو ہماری ٹکیاں بہت سخت ہو جاتی ہیں تو آپ کو میں دکھا دیتی ہوں کہ کتنی موٹی ہیں اور کتنی بڑی ہیں تو یہ دیکھیں اتنی موٹی میں نے بیلی تھی اور میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لی ہے سب کی تو یہ کٹر سے ہم آسانی سے کٹنگ کر سکتے تو اسی طرح آپ بھی کیجئے گا بہت آسانی سے بہت ساری ٹکیاں ایک ساتھ ہم کٹنگ کر سکتے ہیں بیل کر اس کے بجائے اگر ہم پٹے پہ بیلتے ہیں تو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور بہت محنت لگتی ہے تو میں یہاں پر ساری ٹکیاں کٹنگ کر کے ایک ٹرے میں رکھ دی جا رہی ہوں بہت مزید کی بنے گی اور بلکل پرفیکٹ بنے گی اور اس میں نہ ہی میٹھا کم ہوگا نہ سخت ہوں گی نہ ٹوٹیں گی تو آپ میری ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کی ٹکیاں بھی میری طرح انشاءاللہ بہت اچھی بنیں گی تو یہ دیکھیں میں نے پارا سے ایک روٹی بیل لیے اور اس بار میں نے بڑی سی روٹی بیل لیے اور بہت ساری ٹکیاں ایک ساتھ میری بن جائیں گی اور پھر میں نے ایک ٹرے میں رکھ دوں گی ایک طرف میں نے کڑھائی میں گھی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ ایک ٹرے کا آپ کو بتاتی جائلوں کہ کونڈوں کی ایک ٹکیاں آپ کو گھی میں فرائی کرنی ہے تیل میں فرائی نہیں کرنی ہے ورنہ ذائقہ برکل نہیں آئے گا آدھا گلو میدہ میں ہماری یہ تھرٹی تھری ٹکیاں بنی ہے دیکھیں اتنی موٹی ہونی چاہیے اور میں نے یہاں پہ ساری ٹکیاں کٹنگ کر لیے یہ دیکھیں بس اب ہمیں نے فرائی کرنا شروع کر دیں گے میں نے ایک طرف کڑھائی میں گھی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا گھی زیادہ گرم ہونا نہیں چاہیے بس ہلکے سے ببلز آئیں گے اور ہم اس میں ٹکیاں ڈالنا شروع کر دیں گے لو فلیم کی ہوئی ہے ابھی میں نے فلیم کو ہمیں ہائی یا میڈیم نہیں رکھنا ہے جب تک یہ ٹکیاں اوپر نہیں آ جاتی تو یہ ٹکیاں اوپر آ جائیں گے تو ہم اس نے ٹرن کریں گے اور ٹرن کرنے کے بعد میڈیم فلیم پر انہیں فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں اوپر آ گئی ہیں تھوڑی سی تو اب ہم انہیں ٹرن کرنا شروع کر دیں گے اور دونوں سائٹ سے ہم انہیں کرسپی اور ایک لائٹ سا کلر آنے تک فرائی کر لیں گے اس طرح سے میں نے ٹرن کرتے ہوئے دونوں سائٹ سے فرائی کر لوں گی اور اب میں نے فلیم کو میڈیم کر دیا ہے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ ٹکیاں ڈالیں گے تو فلیم کو لو کر دیں گے اور اس کے بعد جب ٹکیاں اوپر آنے لگیں تو ہم فلیم کو بڑھا دیں گے اور پھر دونوں تف سے فرائی کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ایسا کلر آنا چاہیے اور اسی طرح سے میں ساری ٹکیاں فرائی کر لوں گی میں یہاں تین تین کر کے فرائی کر رہی ہوں کیونکہ میڈی کڑھائی چھوٹی ہے اگر آپ یہ کڑھائی بڑھئی ہے تو آپ چار سے پانچ ٹکیاں بھی ایک ساتھ فرائی کر سکتے ہیں تو میں ساری ٹکیاں فرائی کر کے ایک ٹرے میں رکھتی جا رہی ہوں اس کے بعد میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں ہماری ساری ٹکیاں اسی طرح فرائی ہو گئی ہیں اور اب میں انہیں کونے میں ٹرانسفر کر رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے لیے ایک ٹرے تو اس میں بھی میں سیٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اور میں نے یہاں پہ تھوڑا سے بچے وے ڈرائی فروٹ اوپر سے ایٹ کر دیئے بہت اچھے لگتے ٹکیوں کے اوپر ابھی یہ گرم ہے تو چپک جائیں گے میں نے سیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں اس کا فائنل لک یہ ہمارا فائنل لک میں آپ کو ٹکیاں توڑ کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی کرسپی اور خستہ بنی ہے ماشاءاللہ کتنے مزیگی لگ رہی ہے اور اندر سے بھی کچھی نہیں ہے تو آپ یہ ریسپی ضرور درائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کا ایک لائک آپ کا ایک سبسکرائب مجھے بہت موٹیویٹ کرتا ہے سو پلیس کیپ واشنگ تینکیو سو مچ می آل ویورس می آل سبسکرائبار می ریٹننگ ویورس تینکیو سو مچ ایسی طرح سے بہت ساتھ دیجئے اوکی ویورس رکھیں گے اپنا بہت سارا خیال ملتے ہیں ایک اور آسان سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹک کیر بھائی